اسلام علیکم فرنڈز میرا نام بلال کریم اور آج کس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ اگر آپ نے گوگل ایڈ سنز کا اکاؤنٹ بنایا ہے اور آپ اپنے اکاؤنٹ میں اجریس ویریفائی کرنے کے لئے تین بار اپنے پن کو بھی اپلائی کر چکے ہیں اور آپ کے گھر پر آپ کو آپ کا پن رسیب نہیں ہوا تو آپ بغیر پن کے اپنے ایڈ سنز اکاؤنٹ کو کیسے ویریفائی کریں گے تو اس سے پہلے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ جو بھی نہیں آنے والی ویڈیو ہو اس کا نوٹفکیشن آپ تک مہنچ سکے تو فرنڈز اس کے لئے آپ نے گوگل کو آن کرنے گوگل اوپن کرنے کے بعد آپ یہاں پر سارچ بار اوپن کریں گے سارچ بار میں آپ نے فرنڈز لکھنا ہے ایڈ سن لاؤگن ایڈ سن لاؤگن لکھنے کے بعد آپ سارچ کریں گے آپ کے پاس یہاں پر ویب سائٹز آئیں گے تو آپ نے پہلے نمبر والی ویب سائٹ جس کے آگے سائن آپ لکھا ہوگا آپ نے یہ والی ویب سائٹ اوپن کر لینی ہے یہاں پر فرنڈز آپ کو آپ کے جی میل شو ہوں گے جس نے بھی آپ کے موبیل میں جی میل بنی ہوگے آپ کو یہاں پر جیکنے کو ملیں گے تو آپ کا جس جی میل پر گوگل ایڈ سن کا اکانٹ ہوگا تو آپ نے اس جی میل کو لاؤگن کر لینا یعنی اپنے ایڈ سن اکانٹ والی جی میل پر کلک کریں گے تو یہاں پر فرنڈز میرا یہ اکانٹ اوپن ہو چکا ہے تو یہاں پر آپ کو دیکھنے کو ملے گا کہ آپ اپنا اڈریس ویریفائی کریں کیونکہ میں نے ابھی تک اپنا یہ اڈریس ویریفائی نہیں کیا تو آپ نے بھی اگر اڈریس اپنا ویریفائی نہیں کیا ہوگا تو آپ کو اس طرح سے دیکھنے کو ملے گا اور یہ نیچے ایکشن اور لارن مور کا بٹن بھی ملے گا تو ہمارا یہ ایڈ سن کا اکانٹ اوپن ہو چکا ہے تو یہاں پر فرنڈز ہم 3 لائنس پر کلک کریں گے 3 لائنس پر کلک کرنے کے بعد آپ نے نیچے آنا ہے پیمٹس والے اپشن پر پیمٹس والے اپشن کو اوپن کریں گے یہاں پر آپ ویریفیکیشن چیک پر اگر کلک کریں تو آپ نے ویریفیکیشن چیک والے اپشن کو اوپن کیا تو فرنڈز آپ یہاں پر جیک سکتے ہیں کہ ہماری ایڈنٹیو ویریفیکیشن کمپلیٹ ہے جبکہ ایڈریس ویریفیکیشن ابھی باقی ہے یعنی ہمارا جو ایڈریس ویریفائی ہونا تھا پن کی مدد سے وہ ابھی نہیں ہوا کیونکہ ہمارا پن رسیب نہیں ہوا اور ہم تین بار اپنے پن کو اپلائی بھی کر چکے ہیں تو تین بار آپ اپلائی کریں گے اپنے پن کو اگر آپ کو پن رسیب ہو جائے تو آپ کے پن میں یہاں پر یعنی ایک پیپر ہوگا گوگل ایڈسن کے طرح سے اس میں چھے ڈیجٹس کا ایک پن ہوگا تو آپ نے یہاں پر لکھنے اور سامٹ کرنا ہے اور اگر آپ کو پن رسیب نہیں ہوگا تو پھر آپ فرنڈز اپنے کسی بھی گورنمنٹ ڈاکومنٹ کی مدد سے اپنے سیڈریس کو ویریفائی کر لیں گے تو یہاں پر فرنڈز آپ کو نیچے لازٹ یعنی ڈیٹ دکھائی جائے گی جس ڈیٹ کو آپ نے ایڈسن کا پن اپلائی کیا ہوگا تو میں نے لازٹ بائیس جنوی کو کیا تھا تو آپ کو بھی یہاں پر ڈیٹ ملے گی تو یہاں پر فرنڈز اگر آپ اس آئی پر کلک کریں تو یہاں پر آپ کو دیکھنے کو ملے گا کہ آپ نے یہ میری لازٹ ڈیٹ اٹھارہ مارچہ ہے تو آپ کی یہاں پر لازٹ ڈیٹ لکھی ہوگی تو آپ نے اس ڈیٹ سے پہلے پہلے اپنے گوگل ایڈسن کے پن کو ایڈریس پن کو ویریفائی کرنے کے لئے تین بار اپلائی کرنے اور اگر آپ کو پن رسیب ہو جائے تو آپ نے اپنا پن یہاں پر لکھنا ہے اور سامیٹ کر دینا ہے اگر پن رسیب نہ ہو تو فرنڈز اس ڈیٹ سے پہلے پہلے آپ نے تین بار پن اپلائی کرنے اور اس کے بعد فرنڈز آپ نے اس ڈیٹ سے پہلے پہلے اپنے کسی بھی گورنمنٹ ڈاکومنٹ کی مدد سے اپنے اس ایڈریس کو ویریفائی کر لینا ہے مثلاً آپ کا پھرنہ آپ کو رسیب نہیں ہوتا تو آپ نے آپ کے آئی ڈی کارڈ یا ڈرائیونگ لیسانس کی مدد سے اپنے اس ایڈریس کو ویریفائی کرنے ہے تو یہ ڈیٹ آپ نے یاد رکھنی ہے کیونکہ اس ڈیٹ کے بعد آپ کے جو بھی گوگل ایڈسن کا اکاؤنٹ ہوگا اس کے جو ایڈز آپ کے ویب سائٹ پر آ رہے ہوں گے یا پھر آپ کے چینل پر آ رہے ہوں گے تو ایڈ آنا بند ہو جائیں گے اس ڈیٹ کے بعد تو اس ڈیٹ سے پہلے پہلے آپ نے اپنے ایڈریس کو ویریفائی کر لینا ہے تو اس سے پہلے فرنز آپ نے تین بار لازم اپلائی کرنے ہے پن کو تین بار آپ اپلائی کریں گے اس کے بعد آپ کو یہ ای میل کے ذریعے ویریفائی کرنے کا اپشن ملے گا تو یہاں پر ریس ہینڈ پین پر اگر ہم کلک کریں تو یہ آپ کو بتا رہا ہے یہاں پر کہ آپ نے ایک بار اپلائی کیا اس کے بعد تین ہفتے آپ رکھیں گے اور تین ہفتے گزرنے کے بعد یعنی 21 یا 22 دن گزرنے کے بعد آپ دوبارہ ریس ہینڈ پر کلک کریں گے تو آپ نے اسی بار 21 دن 22 دن کے بعد اپنے ایڈسل اکاؤنٹ کو اپن کرنا اور ریس ہینڈ پین پر کلک کر دینا ہے اور اس کے بعد 22 دن آپ نے انتظار کرنا ہے اس طرح تین بار کرنا ہے تین بار کرنے کے بعد اگر آپ کو پیر اصیب ہوگا تو ٹھیک ہے اگر نہیں ہوگا تو آپ نے اس طریقہ سے اپنے ایڈریس کو ویریفائی کرنے تو اس کے بعد ہم یہاں پر ویریفیکیشن چیک پر کلک کریں گے اور پیمٹ انفو یہ اپشن ہے تو ہم یہ سے اوپن کر لیں گے یہاں پر آپ کے اکاؤنٹ میں جتنے بھی پیمٹ ہوگی آپ کو دیکھنے کو ملے گی اور اس کے بعد نیچے آنا ہے آپ نے نیچے آنے کے بعد یہاں پر آپ کو آپ کی پبلیش آر آئی ڈی ملے گی تو آپ نے اس پبلیش آر آئی ڈی کو کاپی کر لینا ہے اور آپ کا جو بھی یہ نام ہوگا آپ اس نام کو بھی کاپی کر سکتے ہیں یعنی آپ نے سیم نام لکھنا ہے اور سیم پبلیش آر آئی ڈی لکھنی ہے تو میں یہاں پر اپنی پبلیش آر آئی ڈی کاپی کر لیتا ہوں یہ میری آئی ڈی کاپی ہوگئی اس کے بعد یہ نام بھی آپ کاپی کر سکتے ہیں تو میں نام کاپی نہیں کروں گا کیونکہ مجھے پتہ ہے نام تو آپ کو اگر نام کسی پیلنگ بغیرہ نہ آئے تو فرینڈ آپ نے یہاں سے نام بھی کاپی کر لینا ہے اسی طرح سے کاپی کرنے کے بعد یہاں پر اوپر آپ آئیں گے اوپر آنے کے بعد آپ کو یہاں پر ایکشن بٹن ملے گا تو آپ ایکشن بٹن پر کلک کریں گے یا لان مور بٹن پر بھی آپ کلک کر سکتے ہیں تو ایکشن بٹن پر میں نے کلک کیا تو یہاں پر ویریفیکیشن والی پیج پر آگا ہے تو یہاں پر ہم نے لان مور جو بٹن ہے اس پر کلک کرنے یہ لان مور لکھا ہوئے لان مور پر کلک کرنے کے بعد فرینڈ ہم نیسٹ پیج پر آگا ہے تو نیسٹ پیج پر فرینڈ آپ نے یہاں پر نیچے آ جانے نیچے آنے کے بعد آپ کو یہاں پر اپشن ملے گا پینٹ ٹربل شوٹر تو آپ نے اس پینٹ ٹربل شوٹر پر کلک کرنے اس کے بعد فرینڈز آپ کے اگر جی میل وہی اوپن ہوگا تو ٹھیک ہے اگر نہیں ہوگا تو آپ نے اپنا پہلے وہ جی میل اوپن کر لینا ہے جس پر آپ کا یہ گوگل ایڈسن کا پہنو یعنی اکاؤنٹ بنا ہوگا تمہارا وہ جی میل اوپن ہو چکا ہے تو یہاں پر فرینڈز ہم سے یہ کچھ چیزیں پوچھے گا تو ہم نے کنفارم کرنا ہے تو یہ پوچھ رہا ہے کہ آپ اسی ای میل اگریس کو تو یہ فرینڈز یہاں پر پوچھ رہا ہے کہ آپ کا یہی ای میل اگریس ہے جس کا ویریفائی کرنا چاہتے ہیں تو ہم یہاں پر یس پر ٹک لگائیں گے اور اس کے بعد فرینڈز یہاں پر ہم کنٹینیو پر کلک کریں گے نیچے کنٹینیو پر کلک کرنے کے بعد اب نیسٹ ہم سے یہ پوچھ رہا ہے کہ پین آرائیول چیک یعنی آپ کو آپ کا گھر پر آپ کا پین رسیب ہوا یا پھر نہیں ہوا بھائی اگر ہمیں ہمارے گھر پر پین رسیب ہوا ہوتا تو ہمیں یہاں پر ویریفیکیشن کرنے کی کیا ضرورت تھی تو اب ہم نے یہاں پر نو پر ٹک لگانا ہے نو آئی ہیو ناٹ رسیب مائی پین یعنی ہمیں ہمارا پین رسیب نہیں ہوا اس پر آپ ٹک لگائیں گے اور کنٹینیو پر کلک کر دیں گے اس کے بعد فرینڈز ہمارا یہ ہنڈریٹ پرسنٹ کلیر ہو چکا ہے اور نیتے آپ کو کنٹیکٹ ڈار سپورٹ ٹیم یہ اپشن ملے گا تو اس میں آپ کو کنٹیکٹ ٹو فارم ملے گا تو اگر آپ تین بار اپلائی نہیں کریں گے تو آپ کو یہ اپشن نہیں ملے گا آپ کو لازم تین بار اپلائی کرنا ہوگا پین کو یعنی ایک بار ری سینڈ کریں گے دوبارہ ری سینڈ کریں گے اور دوبارہ ری سینڈ کریں گے پین اپنے ایڈریٹس پر اس کے بعد یہ اپشن آپ کو ملے گا تو یہ اپشن آپ کو ملے گا تو فرینڈز آپ نے اس اوپشن پر آنا ہے اور اس پر کلک کرنے کلک کرنے کے بعد فرینڈز آپ نیسٹ پیج پر آ گئے تو نیسٹ پیج پر پرسنل ایڈنٹیفیکیشن نمبر پن پوچھ رہا ہے تو یہاں پر آپ نے پہلے نمبر پر اپنا نام لکھ لینا ہے جو بھی آپ کا نام ہوگا جو میں نے ابھی پہلے آپ کو بتایا کہ آپ اپنا نام یہ کاؤپی بھی کر سکتے ہیں اور آپ ویسے بھی لکھ سکتے ہیں تو میں یہاں پر اپنا نام لکھ لوں گا فرینڈز آپ نے نام لکھ لینا ہے اپنا پورا جو آپ کو میں نے وہاں پر دکھایا ہے اسے موسیچرہ سے اس کے بعد نیچے آپ کا جی میل آپ کو شو ہوگا جس پر آپ کا گوگل ایکسن کا اکاونٹ ہوگا اس کے بعد نیچے فرینڈز آپ نے پبلش آر آئیڈی اپنی یہاں پر جنی ہے جو ہم نے ابھی کاؤپی کی تو وہی پبلش آر آئیڈی یہاں پر ہم لکھیں گے تو اس کے لئے میں یہاں پر پیسٹ کروں گا اپنی پبلش آر آئیڈی جو میں نے ابھی کاؤپی کی تو یہ ہماری پبلش آر آئیڈی آ چکی ہے تو اس کے بعد فرینڈز نیچے ہم نے ساب میٹڈ آٹائچمنٹ تو یہاں پر ہم نے اپنا ڈاکومنٹ ساب میٹ کرنے یعنی آپ اپنا شناستی کارٹ کی دونوں سائٹ کی تصویر بنا کے وہ بھی ساب میٹ کر سکتے ہیں اور آپ اپنے جرائیونگ لیسانس کی تصویر بنا کے وہ بھی ساب میٹ کر سکتے ہیں یعنی آپ نے وہ ڈاکومنٹ ساب میٹ کرنا ہے جس کی بیک سیڈ پر یا فرنٹ پر آپ کے گھر کا آڈریس لکھا ہو جو آپ نے گوگل ایڈ سن میں دیا ہوگا تو آپ نے وہ ڈاکومنٹ ساب میٹ کرنا ہے اور یہ نیچے لکھا ہوا بھی ہے کہ آپ گورنمنٹ ایشو آئیڈی کارٹ بھی ساب میٹ کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ بینک سٹیٹمنٹ بھی کر سکتے ہیں ٹیلی فون بیل بھی کر سکتے ہیں تو ان میں سے جو بھی آپ کے پاس ڈاکومنٹ آویلی بھالو آپ نے وہ ہی ساب میٹ کر لینا ہے جس پر آپ کا آڈریس لکھا ہو تو ساب میٹ کرنے کے لئے آپ نے اس ڈاکومنٹ کے تصویر بنا لینا ہے اس کے بعد فرنز یہاں پر چوز فائل پر کلک کریں گے تو آپ نے اپنے موبیل کی گیلری میں چلے جانے ہیں گیلری میں فرنز جو بھی آپ کا ڈاکومنٹ ہوگا آپ نے وہ سیلیکٹ کر لینا ہے یہاں پر ٹک لگایا اس کے بعد اوپر سیلیکٹ آگیا سیلیکٹ پر کلک کریں گے تو یہاں پر فرنز میرا یہ ڈاکومنٹ ایک آ چکا ہے اگر آپ کے آئی ڈی کارٹ کے دو سیڈوں کی تصویر ہوگی تو آپ یہاں پر دوبارہ کلک کریں گے اور یعنی آپ کے ڈاکومنٹ کے جو دوسری سیڈ ہوگی آپ اس کی تصویر بھی اپلوڈ کر سکتے ہیں وہ بھی یہاں آ جائے گی تو یہ میرے نے ابھی ایک ہی تصویر سامیٹ کرنی ہے کیونکہ میرا پورا ڈیٹا ایک ہی پیج پر ہے تو آپ کی جو بھی ڈیٹا ہوا آپ نے پورا پورا یہاں پر سینڈ کرنی ہے یعنی فرنٹ اور بیک دو سیڈیں اپلوڈ کر لینی ہے تو یہ سامیٹ کرنے کے بعد فرنز نیچے آپ کو سامیٹ کا بٹن ملے گا تو آپ سامیٹ پر کلک کریں گے تو میں نے یہ سامیٹ پر کلک کر دیا تو فرنز اب یہ ہمیں کہہ رہا ہے کہ یوار ایمیل ہز بین سینڈ یعنی ہمارا یہ ایمیل سینڈ ہو چکا ہے اور اس کے بعد یہ بتا رہا ہے کہ آپ کو چوبیس گھنٹوں کے اندر ریپل آئی کر دیا جائے گا کہ آپ کا اکاونٹ اپروول ہوا ہے یا نہیں ہوا تو یہ چوبیس گھنٹے ویسے لکھتے ہیں تو یہ فوراں ہی ہمیں ایمیل آ جاتا ہے تو اب ہم ایمیل میں چلیں گے اور اپنا ایمیل چیک کر دیں گے تو فرنز ہم ہمارا جیمیل آکانٹ میں آ گیا تو یہاں پر آپ کو ایمیل کی طرح سے دو جیمیل رسیب ہوئے ہوں گے تو میں اپنا جیمیل اوپن کرنا ہوں تو آپ کے پاس بھی اسی طرح سے جیمیل آیا ہوگا تو آپ اسے اوپن کر کے دیکھیں گے تو یہاں پر فرنز لکھا ہوئے نیچے ہیلو یو آر جا کونٹیکٹنگ آف دے ایمیل سپورٹو ایک جیمیل اور اس کے بعد دوسرا جیمیل ہے پڑا تو اس میں لکھا ہوئے thank you sending your proof identity اور اس کے بعد فرنز نیچے یہ لکھا ہوئے چوبیس سے اٹھالیس گھنٹے میں آپ کا ایٹسن کا اکانٹ اپروو ہو جائے گا لیکن یہ فوراں ہی اپروو ہو جاتا ہے یعنی چوبیس سے اٹھالیس گھنٹے لگتے نہیں ہیں تو اب ہم فرنز واپس آئیں گے اپنے گوگل ایٹسن اکانٹ میں تو یہاں پر فرنز میرا یہ اکانٹ اوپن ہو چکا ہے تو آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں identity verification میں identity verification بھی complete ہے اور اس کے بعد فرنز address verification بھی آپ complete ہے یعنی اس میں کوئی ٹائم نہیں لگا تو وہ فوراں ہی ہو جاتی ہے تو آپ جیسے سمیٹ کریں گے اس کے پانچار منٹ کے اندر یہ آپ کا یہ complete ہو جائے گا یا فوراں بھی ہو جاتا ہے اس کے بعد فرنز ہم تری لائنز پر کلک کریں گے اور پیمٹ انفو پر اگر کلک کریں گے تو اس کے بعد کا سہت ایپ فرنز یہاں پر ایڈ پیمٹ مائٹر ہمیں ایڈ کرنا ہوتا ہے یعنی ہم نے اپنا بینک اکانٹ ایڈ کرنا ہوتا ہے جس میں ہم نے یہ پیمٹ رصیب کرنی ہوتی ہے تو آپ کا اگر بینک اکانٹ ہوگا تو آپ وہ ایڈ کریں گے اگر آپ کا بینک اکانٹ نہیں ہوگا تو آپ اپنے بھائی یا اپنے اببو یا کسی ایف کا بھی بینک اکانٹ ایڈ کر سکتے ہیں جس میں آپ نے پیسے نکالنا ہے جسے بینک سے تو یہاں پر آپ کا فرینز سو ڈالر پورا ہوگا تو اس کے بعد آپ کے اکانٹ میں یہ پیسے گرانفر کیے جاتی ہیں تو آپ ایزیلی فرینز اپنے یہ ایڈنٹری ویریفیکیشن کر سکتے ہیں اجریس کی اور اس کے بعد آپ انہیں پیمیٹ میٹھنٹ آٹ کرنا اور جیسے یہ آپ کے اکانٹ میں آپ کے سو ڈالر ہوں گے آپ کو وہ بینک میں آ جائیں گے اور آپ کو ای میل بھی آئے گا جس میں آپ کے پیسے آئیں گے تو آپ ایزیلی اپنا یہ اکانٹ ویریفائی کر سکتے ہیں ایڈسن کا تو امید کرتا ہوں آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی تو نیسٹ ویڈیو تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ پاکستان زندہ بات